اسلام علیکم محترم ناظرین آج میں بھائیوں کے لیے ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جس کی ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے میرے دوستو یہ ان ماں بینوں بیٹیوں کے لیے نسخہ ہے جن کو لکوریا انتہائی زیادہ ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں محترم ناظرین یہ نسخہ میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے دوستو میں آپ کو یہ مکمل اجزاء ترقیبی کے ساتھ یہ نسخہ شیئر کروں گا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر اپنے جاننے والوں کو بتائیں اور اس کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ اور مہوں بہنوں بیٹیوں کو فیدہ ہو سکے میرے دوستو آپ نے پنساری کی دکان سے یہ کچھ تین اجزاء ترقیبی خریدنی ہے پہلے نمبر پر آپ نے دو تولے سبز علاچی خریدنی ہے یہ دیکھئے دوسرے نمبر پر آپ نے گوند کتیرہ کم از کم پانچ تولے ہو دو تولے سبز علاچی آپ ایک تولہ بھی ڈال سکتے ہیں دو تولے آپ نے لینی ہے اسے جو دانا نکلتا ہے ایسے یہ دیکھئے گا اس کو کہتے ہیں دانا علاچی یہ آپ نے نکال کار دو تولے سے آپ نے بریق پوڈر کرنے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اس کا استعمال لازمی ہے آپ نے یہ والا چھلکہ جو ہے اوپر والا یہ استعمال نہیں کرنا میرے ماں بہنوں بیٹیوں یہ نسخہ جو بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی بہت ہی فیدہ مند ثابت ہوگا کمر درد ہے کندہوں کی تکلیف ہے یا جسم میں بیچ چینی ہے تو میرے دوستو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کیجئے گا میرے ماں بہنوں بیٹیوں یہ نسخہ لکوریے کے لیے ہے بہت ہی کمال درجہ کی حصیت رکھتا ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں آپ نے پنساری کی دکان سے خریدنی ہے دو طولے سبز علاچی خریدنی ہے اس سے آپ نے دانے نکال لینے ہیں یہ والے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور پانچ طولے گوند کتیرہ آپ نے لینی ہے یہ دیکھئے گا آپ نے تین طولے مصری لینی ہے تین طولے مصری آپ نے ان تینوں اشیاء کو اجزاء ترکیبی کو الہدہ الہدہ فریق پوڈر کر کے جیسے یہ فریق پوڈر تیار ہو گیا ہے اس کو آپ نے تیار کر کے جار میں رکھ لینا ہے میرے ماں بہنوں بیٹیوں آپ نے یہ نسخہ صبح شام خالی پیٹ ایک چمچ کھا کر اوپر سے تھنڈا دودھ پینا ہے ابلہ ہوا جو تھنڈا دودھ ہو لیکن ابلہ ہوا لازم ہے اگر آپ اس میں شربتیں انجوار ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں میٹھے کی جگہ پر لیکن اگر آپ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس نسخے کی ایک کلاس دودھ میں ایک چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر دینا ہے اس کو پانچ منٹ پڑا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نوش کرنا ہے اگر ہو سکے تو شربتیں انجوار کا ایک یا دو چمچ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آپ اگر یہ نسخہ لیکوریہ کا استعمال کر لیں پندرہ سے بیس دن دو سے تین ہفتے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لیکوریہ چاہے سمیلدار ہے بدبودار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کو کئی ماہ تک دوبارہ نہ ہونے کی گھرنٹی دیتے ہیں اور اگر آپ اس نسخے کو مسلسل استعمال کرتے جائیں گے تو آپ کے جسم میں ہڈیاں جو ہیں طاقتوار ہوتی چلی جائیں گی میرے بائیوں میرے بہنوں اور بیٹیوں اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے یا اپنے گھروں میں بائیوں کرواؤ گے تو اس سے بہت ہی زیادہ فیدے ہوں گے بہت ہی زیادہ فیدے ہوں گے یہ مردوں کے لئے بھی بہت فیدے ماندہ ہے کتروں کے لئے گھرمی کے لئے یہ بہت ہی نیاب قسم کا نسخہ ہے یہ لیکن ہم نے یہ نسخہ صرف عورتوں کے لئے بتایا ہے لکوریہ کے لئے وہی استعمال کریں اگر کوئی مرد بھی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے گھرمی کے لئے کتروں کے لئے پشام میں جلن ہوتی ہے تب بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے روزانہ دودھ میں ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اگر اس کو نوش کیا جائے تو سارا دن جسم میں تب پش جلسہ دینے والی گھرمی سے بچاؤ کے لئے یہ بہت ہی کار آمد نسخہ ہے میرے بائیوں میرے مینوں اور بیٹیوں ماں آپ یہ نسخہ خود بھی استعمال کریں اگر آپ کو لکوریہ ہے تب بھی استعمال کریں نہیں ہے تب بھی استعمال کریں آپ یقیناً جان جائیں گے کہ اس کا کتنا فیدہ ہے کتنا فیدہ ہے اس کا اتنا فیدہ ہے کہ آپ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گئے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ہو سکے تو گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا موبائل نمبر ہے 03024196092 تیبا دوا خانہ حکیم سندروی مادر ٹون لاہور اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ